ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرہ چودہ مارچ انیس سو اکتیس کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے ہدیتکار اردیشیر ایرانی تھے فلم کے ہیرو ماسٹر وٹھل اور ہرین زبیدہ تھی فلم میں پرتوی راج کپور بھی ایک اہم کردار میں تھے ایک شہزادے اور قبائلی لڑکی کی محبت کی کہانی پر مبنی یہ فلم ایک پارسی ڈراما سے متاثر تھی کہا جاتا ہے کہ عالم آرہ میں کام کرنے کے لیے ماسٹر وٹھل نے شاردہ سٹوڈیو کے ساتھ اپنا کنٹریکٹ بھی توڑ دیا تھا سٹوڈیو نے بعد میں وٹھل کو عدالت میں بھی گھسیٹا اور وہ جس شخص نے ماسٹر وٹھل کی پیروکاری کی وہ وکیل کوئی اور نہیں محمد علی جناہ تھے افسوس کہ ہندوستان کی تاریخ ساز فلم عالم آرہ کے تمام پرنٹ تباہ ہو چکے ہیں امپیریل مووی کمپنی کی جانب سے بنائی گئے اس فلم کا پرنٹ قومی آرکائیوز میں سمیت کہیں بھی موجود نہیں قومی آرکائیوز میں اب صرف اس فلم کے کچھ فوٹوگراف اور کچھ میڈیا تصاویر ہی موجود ہیں عالم آرہ کا واحد پرنٹ پونے کے نیشنل فلم آرکائیوز میں لگی آگ میں تپاہ ہو گیا ہے اور یہ بولتی فلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے موسیقی